اسلام علیکم میرے پر دوستو دراما سیرل چانسار کی آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں دوستو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ آنے والی قسط میں یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ جو کشمالہ ہے ایک شوہر کو قتل کرنے کے بعد اب جو ہے دوسرے شوہر کو بھی جو ہے قتل کرنے کا جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس نے بابا سائن کو بھی جو ہے اس ایسے ہی قتل کر دیا تھا تو اور اس گھر سے نکال دیا تھا تو دوستو آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ د بہت زیادہ دشمنی بن گئی ہے تو آخری قسط میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ ہر کوئی دعا کا جو ہے اپنا دشمن جو ہے مان رہا ہے اور یہ جو ہے شوہر کو برباد ہو جائے گا تو واضح کر دیا کہ کشمالہ کی تمام چالے جو ہیں آخر کار اس ٹرامے میں کامیاب ہو گئی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ کشمالہ کی وہ سارے چالے جو ہے سرفراز پر پرسنے والی ہیں اور کشمالہ کی وہ آخری چال جو سرفراز کو دعا کے خواب میں اس کو لے گیا تھا تو اور دعا کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ آخر کرنا کیسے ہے تو آپ سب نے دوستو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دعا جو ہے یہاں بالکل آرام سے ارلیکس رہتی ہے اور وہ جو ہے مسئلے کو بھانپ لیتی ہے اور وہ شرما کر دعا سے کہتا ہے کہ دعا تم صرف یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو اور تم سرفراز سے شادی کر لو تو ایسا آپ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں مرتے دم تک کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور سرفراز سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گی تو یہ سن کر کشمالہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جو میں نے پلان بنایا تھا ابھی تک کیوں سکسیس نہیں ہوا آخر کار جو ہے اتنی دیر تک یہ سب کچھ جو ہے میرے ہی اوپر الٹا چلا آتا ہے تو یہ سوچ کر دعا کو جو ہے بلکل بھی نہیں چھوڑ رہا تو میں اسے اپنے ساتھ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رکھوں گا اور وہ دعا کے لیے یہ کشمالہ کی کشمالہ پھر سوچتی ہے کہ اگر نوشروہ میری نہیں ہو سکتی تو میں دعا کو بھی تمہارے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا اور دعا جو بار بار نوشروہ خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح نوشروہ کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنائے اور پہلے کی طرح دوستو اس ڈرامے میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ نوشروہ کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے اور اس کا دل بھی جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے اور اس کا غرور اس کی اجازت بلکل بھی نہیں دے رہا لیکن وہ اب تک یہ ہے بلکل برداشت کر سکتی ہے کہ اس نے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا تو دعا نے نوشروہ کے لیے کھانا پکاتی ہے پھر کشمالہ اسے کہتی ہے اگر نوشروہ میرا نہیں ہے تو میں اسے کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گی تو وہ ایک بہت اچھا منصوبہ بناتی ہے اور جبکہ کشمالہ نور پر اس میں جو ہے کھانے میں زہر ملا دیتی ہے تاکہ سان بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو یعنی تیار شدہ کھانا دعا کے کھانے میں جو ہے ڈال دیتی ہے اور ہر کوئی شک جو ہے اس کے دعا کے اوپر ہی کرے گا کہ اس نے اپنے شوہر کو جو ہے زہر دے دیا ہے تو جب وہ آفیس جانے کے لیے تیار ہو کر آتا ہے تو دعا اسے کہتی ہے کہ آج میں نے آپ کے لیے جو ہے بہت ہی اچھا ناشتہ بنایا ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے تو مجھ سے آپ بالکل بھی ناراض نہیں ہوں اس لیے کشمالہ نے جو چالیں چلائی تھی ان کا پردہ جو ہے جلد ہی جو ہے اس کے اوپر چھانے والا ہے جیسے ہی نوشروہ جو ہے کھانا کھاتا ہے تو اس کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور وہ دعا مانگنے لگتا ہے کہ آخرکار سائی کو کیا ہوا ہے لیکن کشمالہ بھی اس کے ساتھ یہ بہانہ کرنے لگتی ہے کہ سائی کو آخرکار کیا ہوا ہے تو اس کے بعد ایمبولنس بولائے جانے کے بعد نوشروہ کے لیے جو ہے اسے اسپطال لے جایا جاتا ہے وہاں پتا چلتا ہے کہ کسی نے نوشروہ کا جو ہے زہر دے دیا ہے کھانے میں اور یہاں کشمالہ امہ سائی اور بابا سائی کو بھی جو ہے یاد کرتی ہے تو دعا نے نوشروہ سائی کو جو ہے زہر دیا ہے کشمالہ ان کے ماں باب سے کہتی ہے تو امہ سائی اور بابا سائی فوراں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اسپطال میں تو دعا بھی وہاں موجود ہوتی ہے کر دوبارہ کہیں گے کہ جعفر اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ اور میری نظروں سے دور رکھو تو میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے اور اسے کچھ بھی نہ ہو تو مجھے تو نوشروہ سائی کو دیکھنے تو اس کے بعد میں یہاں کبھی بھی نہیں رہنے والی تو پھر میں بی بی سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں آپ یہاں سے فیلحال چلی جائیں تو اوپر سے بابا سائی کا حکم ہے اور میں آپ کا جو ہے حکم کیسے نہیں مان سکتا